نمسکار میں پرشانت مہشوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو سرکار کے خلاف دلی کی سڑکوں پر اترے ہزاروں کسان وامدلوں کے سمرتن والے کسان و مزدور سنگٹنوں کی طرف سے آج دلی میں ایک بڑی ریلی کا آیوجن کیا گیا جسے مزدور کسان سنگرش ریلی کا نام دیا گیا اس ریلی میں دیش بھر سے چار لاکھ سے زیادہ کسان مزدوروں کے دلی میں جھٹنے کا دعویٰ کیا گیا ہے مزدور سنگٹن سیٹو کے مہا سچے تپن سین نے کہا کہ آجاد بھارت میں پہلی بار سرکار کے خلاف آیوجیت ریلی میں کسان اور مزدور ایک جھٹ ہو کر حصہ لے رہے ہیں پردیش سرکار نے شکشک دیوس کی پورو سندھیا پر راجعہ کے وشویدیالوں اور مہاویدیالوں کے شکشکوں وے سمککش سنورگوں کے کرمچاریوں کو ساتھوے ویتن کا توفہ دیا ہے مکھے منتری یوگی آدیت تینات کی ادھیکتہ میں منگلوار کو ہوئی کیبینیٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اس سے پردیش کے خزانے پر قریب 922 کروڑ روپے کا اترکت آرٹھک بوچ پڑے گا اس کا انتجام انوپورک بجٹ میں کر لیا گیا ہے ساتھوے ویتن آئیوک کے انصار کیول ویتن دیا جائے گا بھتو کا لاپ نہیں دیا جائے گا SCST Act پر BJP سانسز کل راج مشر کا بیان بولے جمین پر اس کا دروپیوگ ہو رہا ہے BJP سانسز اور پورو کینزے منتری کل راج مشر کا SCST Act کو لے کر ایک بڑا بیان آیا ہے کل راج مشر نے نیڈی ٹی وی سے باتچیت میں کہا جمین پر SCST Act کا دروپیوگ ہو رہا ہے میں قانون کے خلاف نہیں ہوں لیکن جمین پر لوگوں کے اندر اے سمانتا کا بھاو پیدا ہو رہا ہے ادھیکاری بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر مقدمہ درج نہیں ہوا تو کارروائی ہو جائے گی فرجی مقدموں میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے سبھی دلوں کے لوگوں نے اسے دباو دے کر بنایا ہے سبھی دل جمین سے فیڈبیک لے کر اس میں بدلاؤ کرائیں جاپان میں 25 سال کا سب سے بھیشن طوفان آٹھ کی موت آٹھ سو اڑانے رد جاپان میں منگلوار کو پچھلے 25 سال کا سب سے شکتشالی طوفان آیا دیش میں تیج ہواو اور بھاری بارش کے کارن ابھی تک آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی انیاں گھائل ہوئے ہیں تیج ہواو نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا پلوں پر کھڑے ٹرک پلٹ گئے اور اساکہ کھاڑی میں کھڑے ٹینکر جہاج کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے گئی ٹینکر کے ایک پول سے ٹکرانے اور پول کو پچھلی چھتی کے کارن کنسائی انتراستے ہوای اڈڈا مکھے دیوب سے کٹ گیا اس کارن قریب تین ہزار لوگ فز گئے 800 اڑانے کو رد کر دیا گیا سرکار نے کہا روپیا اپنے آپ اسٹھر ہوگا گھریاوٹ کے پیچھے گھرے لیو کارن نہیں امیرکی ڈالر کے مقابلے روپیا کے ایک نچلے اسطر تک گرنے کے بیچ سرکار نے کہا کہ روپیا اپنے آپ ہی اسطھر ہو جائے گا سرکار نے کہا روپیہ اپنے آپ استر ہوگا گرہیلو کارن نہیں امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ کے ایک نچلے اس طرح تک گرنے کے کارن سرکار نے کہا کہ روپیہ اپنے آپ ہی استر ہو جائے گا سرکار کے مطابق روپیہ میں گرہیلو کارجیمیدار نہیں ہے منگلوار کو کاروبار کے دوران امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ گرتا ہوا 71.57 روپیہ پرتی ڈالر تک پہنچ گیا روپیہ کے گرنے سے آیات مہنگا ہوگا جس سے مہنگائی بڑھے گی کیلاش مانسروور کے راستے سے راہول کا ٹیوٹ یہاں وہ آتے ہیں جنہیں بابا بلاتے ہیں کانگریس ادھیاکش راہول گاندی کی کیلاش مانسروور یاترہ لگاتار چرچہ کا ویشہ بنی ہوئی ہے ویپکشی پارٹیوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی یاترہ کو لے کر ویواد جاری ہے اس بیچ کانگریس ادھیاکش نے بودھوار کو خود اس سے جڑا ٹیوٹ کیا راہول نے لکھا کہ ایک انسان تب ہی کیلاش جاتا ہے جب اسے بلاوا آتا ہے میں کافی خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے جو بھی میں یہاں دیکھوں گا وہے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کی کوشش کروں گا پیٹی ایم منی ایپ سے اب ماتر 100 روپے میں کر سکیں گے نیویش پیٹی ایم سے اب میوچول فنڈ بھی خریدے جا سکیں گے اس کے لیے پیٹی ایم منی ایپ لانچ کر دی گئی ہے اس کے جڑیے نیویشک میوچول فنڈ کی بکری کر پائیں گے ساتھ ہی انہیں خرید بھی پائیں گے کمپنی نے امید جتائی ہے کہ اس ایپ کے جڑیے وش 2023 تک میوچول فنڈ کے نیویشک دو کروڑ سے بڑھ کر پانچ کروڑ ہو جائیں گے اس ایپ کے جڑیے اگر نیویشک میوچول فنڈ سے پلان خریدتے ہیں تو انہیں ایک فیصد سے زیادہ ریٹن ملے گا پار پہنچ گیا ہے یہ کارنامہ کرنے والی امیجن دوسری کمپنی بن گئی ہے اس سے پہلے ایپل یہ کارنامہ کر چکی ہے توفانی فارم میں تیج گیندباز سیراز پانچ میچ میں چٹکائی چالیس وکٹ چوبیس سال کے تیج گیندباز محمد سیراز ان دنوں توفانی فارم میں ہیں اُبھرتے ہوئے اس پیسر کو ایشیا کپ میں جگہ نہیں دی گئی ہے لیکن اس حال کے اپنے پدرشن سے اس ہیدرابادی کرکٹر نے سبھی کا دھیان کھیچا ہے کسی بھی گیندباز کا سروشیس پردرشن ہے لکھنو میں پہلی بار ہوگا انتراثرے میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹونٹی میں جوش دکھائی کی ٹیم انڈیا نوابوں کے شہر لکھنو کو پہلی بار ٹی ٹونٹی انتراثرے کرکٹ میچ کی میجبانی مل چکی ہے جاری کارکرم کے انصار چھہر ممبر کو سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ یہاں کھیلا جائے گا شہر کے نو نرمیت اکانہ انتراثرے کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی بار کسی انتراثرے میچ کا آیوجن ہوگا ایک ہفتہ پہلے آئی سی سی کے پرتینیدی کے روپ میں جواگل شینات نے اسٹیڈیم کو دورہ کیا تھا اور انہیں نے اسٹیڈیم کی جمکر تاریف کی تھی کل پنے اوپس ستھوں گے نئے سماچاروں کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریے نیوز لائیو